جائیں دوستو اندی مہاترہ پی اے فائی کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی لیٹ میں ادھکتر لوگ جانتے ہیں ہجاب کانٹروورسی جو ہوئی سی اے کو لے کر جو پورے ویروت پرزشن ہوئے ان سبھیوں میں کہیں نہ کہیں پی اے فائی کا نام آیا ہی سہی اور رام نومی کے موقع پر جو کئی ساری جگہوں پر ارزکتہ کا ماحول دیکھنے کو ملا اس میں بھی پی اے فائی کا نام کہیں نہ کہیں دبی زمان میں ہی سہی لیکن سب جگہ آیا ہی ایسے میں بھی کچھ دنوں پہلے اس سنگٹھن کو دیش بھر میں بین کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس سنگٹھن کے لیے کام کرنے والے لوگ سکری ہیں اور انڈر در ایڈار رہ کر کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑی اس کا ثبوت جو ملا ہے وہ ملا ہے ابھی کل کی ریٹ میں اندور میں جہاں پر کی ایک مہیلہ کو پکڑا گیا ہے جو پی اے فائی کے لیے کولٹ روم کے اندر جاسوسی کرنے کا کام کر رہی تھی وہ ساکشی جٹا رہی تھی جو بھی ہندو مسلم والے مدد چلتے ہیں ان کو لے کر اس کے پاس بڑی ماترہ مکیش میں ملا ہے اور جس وکیل نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا اس کام کے لیے اب وہ فرار چل رہی ہے مطلب پی اے فائی کو لے کر جو اب یہ ایک نئے موڈیول سامنے ہے جیسے کچھ سمیں پہلے گزوہ ہندوالا تو سامنے آیا ہی تھا اب یہ جاسوسی والا جو موڈیول سامنے آیا یہ تو ایک لڑکی پکڑائی ہے ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ دیش بھر میں پی اے فائی کے لیے اسی پرکار کا بھڑکانے والا ڈیٹا جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ ڈیٹا کو کلک کریں گے اور اس کو پھر اپنے طریقے سے مولڈ کر کے دوبارہ سے کسی نہ کسی کا برینواش کرنے کا اس کے ذریعے میں کام کریں گے پرتیبندی سنگٹن پی اے فائی کی اور سے ان دور کی کورٹ میں جاسوسی کر رہی سونو منصوری کے لاؤ سٹوڈنٹ ہونے کا پتہ چلا ہے پوچھتا اچھ کے بعد پولیس نے اسے ریو آر کا کورٹ نے پیش کیا جہاں سے اسے تین دن کے پولیس ریوان پر بھیج دیا گیا ہے یوتی نے دلی سے آئے وکیل عزاز حاشمی سے ملنے کے بعد ہی پولیس کو اپنے بیان درج کر آئے ادھر اس یوتی کو لے کر انٹیلیجنس کے ٹیم بھی پرتال میں جڑ گئی ہے یوتی کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ سونو ان دور میں کیا کر رہی ہے اور پی اے فائی کے لیے جاسوسی کیوں کرتی ہے آروپی یوتی سونو منصوری ہندو سنگٹن سے جڑے لوگوں کے کیس میں چل رہی سنوائی کے دوران پروسیڈنگ کے فوٹو اور ویڈیو بنا رہی تھی سونو دیواز کے شاسکی اللہ کالج کی سٹوڈنٹ ہے اس سمند میں اس نے پولس کو اپنے کالج کا آئی ڈی کارڈ بھی سوپا شنیوار کو کوٹ میں فوٹو ویڈیو بناتے سمائے وکیلوں کی شکایت پر ایم جی روڈ پولس نے اسے گرفتار کر لیا تھا سونو منصوری نے پولس کو بتایا کہ وہ صحیح ہوگی ادھے وقتہ نور جہاں کھان کے ساتھ نیا پالکہ میں اپستت ہوتی آویدن لگانے کا کام کرتی ہے اور پرکران کی نگرانی کرتی پرکران میں ہوئی سبھی باتیں جیسے کی بحث تک تھے آدھی اپنے ساتھی نور جہاں کھان کے ساتھ مل کر پی اے فائی وہ پیس پارٹی سے جوڑے لوگوں کو بلبد کر آتی بتانے کی کینر سرکار نے راشتہ ویرودی گتویدیو کے چلتے قریب پانچ مہینے پہلے پی اے فائی کو پرتبندت کیا ہے سونو منصوری کو لے کر انٹیلیجنس کی ٹیم بھی پرتال کر رہی ہے انٹیلیجنس آفیسرز کے مطابق یوٹی کے تار دلی کے ایک وکیل سے جوڑے انہوں کا پتہ چلا ہے یہ وہی وکیل ہے جو دیڑے سال پہلے بارگنگا میں چوڑی والے کے ساتھ مارپیٹ کانڈ میں فلائٹ سے پیروی کرنے اندور آئے تھے سونو کے پکڑنانے کے بعد اس کے پریوار کے لوگ کسراوت سے اندور کے ایم جی روڈ تھانے پہنچے تھے لیکن پولیس نے انہیں سونو سے ملائے بنا لوٹا دیا پریوار کے لوگ پولیس کے سامنے یہ بتاتے رہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ سونو منصوری اندور میں کر کے رہی ہے سونو کے پریوار میں اس کی چھے بہنیں اور ایک بھائی ہے وہ سب سے چھوٹی سب ہی کسراوت مطلب کی کھرگون کے رہنے والے ہیں سونو کی گرفتار ہونے کی سوچنا ملنے پر اس کا بھائی شنیوار کو تھانے آیا تھا پولیس نے یہاں اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو بھائی نے کہا کہ ہمارے پریوار میں کسی کو پتا ہی نہیں کہ سونو یہاں کر کے رہی سونو نور میں کب سے ہے کیا کر رہی ہے یہ کن لوگ کے سمپرک میں اس بارے میں کسی کو جانکاری نہیں سونو منصوری کی گرفتاری کے بعد شنیوار شام کو ہی لوگ ایم جی روڈ تھانے پہنچے سونو نے ان سے بات کرنے کے بعد ہی اپنے بیان پولیس کو درج کر آئے تھے ادھر وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ سونو منصوری اور ایڈوکیٹ نور جہاں خان کے علاوہ دلی کے کچھ سینئر وکیل بھی کورٹ پریسر ہیں موجود تھے لیکن معاملہ بگڑنے کے بعد نور جہاں ساہیت انہے وکیل کورٹ پریسر سے چلے گا ایم جی روڈ پولیس وکیل نور جہاں کی بھی تلاش کر رہی ہے پولیس کو پتا چلائے کہ نور جہاں کا کورٹ میں بھی کئی وکیلوں سے بیواد ہوتا رہتا ہے پولیس کے مطابق انہیں وکیلوں نے بتایا کہ نور جہاں کا آچرن بیوادیتی رہا ہے کورٹ میں بھی کئی مہیلہ وکیلوں سے وہ بحث ہوچ کر چکی ہے نور جہاں نے کئی بار سوشن میڈیا پر بیوادف پوسٹ بھی کیے تھے جسے بار اسوسیشن نے ڈیلیٹ کر آیا تھا نور جہاں ان دور میں کئی سالوں سے پریکٹس کر رہی ہیں اور اب بار اسوسیشن میں کارکارنی کا چناؤں بھی لڑ چکی ہیں ان دور میں پچیس جنوری کو پتھان موی کا ویروت کر رہا ہے ایک سنگھٹن کے لوگوں کا دھرم ویروتی ناربازی کا ایک ویڈیو بیارل ہوا تھا اس معاملے میں مسلم سنگھٹنوں نے ناراضی جتاتے ہوئے چند نگڑ تھانے کا گھیراف کیا تھا اس کے بعد چھتری پور تھانے میں شکایت کی تھی پولیس نے شکایت کے آدھار پر کیس درج کر ہندو وادی سنگھٹنوں کے کوچ پتہ دکاریوں کی رفتار کیا تھا اس معاملے میں شنیواروں کی رفتار پتہ دکاریوں کی کولٹ میں پیشی بھی ہوئی اندور کی جلہ کولٹ میں دھرم ویروتی ناربازی کے معاملے میں شنیوار کو سنوائی ہوئی اس دوران فوٹو ویڈیو بنا رہی سندگد محیلہ سونو منصوری کو پکڑا گیا وہ وکیل کی یونیفارم میں تھی اس کے پاس قریب سوالاک روپے نگت ضبط ہوئے پولیس کو دیئے بیان میں اس نے بتایا کہ محیلہ دیوقتہ نور جہاں کھان کے کہنے پر اس نے ایسا کیا تھا یہ سارے ویڈیو وہ پرتیبندت سنگڈھن پی ای فائی کے لیے جوٹا رہی تھی ایم جی روڈ تھانا ٹی آئی سنتوش یادو کے مطابق دوارکہ پوری کے رہنے والے عوی بھاشک سنگ کے صدد سے سوریدر سنگھ کے شکایت پر فرجی وکیل سونو منصوری جو اکسی کمر 23 سال ہے پتہ سپڑو منصوری نیواسی سنیکیت اپارٹمنٹ آنند بازار اندور اور وکیل نور جہاں کے خلاف چار سو دس چار سو بی سے ایک سو بیس بی کے تحت کیس درج کیا گیا ہے گرفتار یفتی کو رویوار کو کوٹ میں کوش کیا گیا ہے یہاں سے اس کی ریمانڈ لے کر پوچھتاج کی جائے گی ادھر سرطن سے جدہ کرنے والوں کے نارک معاملے میں پولیس نے چار آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے پی ای فائی کے بارے مگر ہم بات کریں تو یہ بھارت کے علاوہ سعودی عرب، اومان، کوویت، پاکستان، بانگلدیش، مالدی، شریلنکا، بہرین، مورشیس، ترکی میں بھی ایکٹیو ہیں نیپال اور بانگلدیش کی راستے اس کی فنڈنگ کی جاتی ہیں اور کئی سارے دیشوں میں اس کے اپنے سنگٹھن کو وستار کرنے کے بھی جو نام ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں اگر ہم پی ای فائی کا الگ الگ سنگٹھنوں کی بات کریں تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اف انڈیا ایس ڈی پی آئی کیمپس فرنٹ اف انڈیا یہ سٹڈنٹ ونگ ہے راشتری مہیلا مورچا یہ پی ای فائی کی مہیلا ونگ ہے اکھیل بھارتی امام پریشت یہ پی ای فائی کے بینر تلے اماموں کا سنگٹھن ہے تو ایسے میں کئی اور سنگٹھن بھی ہیں جو کس کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں ایسے میں اس بات کا سامنے آنا ہے کہ پی ای فائی پرتبندت ہونے کے باوجود بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہ واقعی میں کافی چنتہ جانا کا بشہ ہے اور اس کے اوپر جاش تو بنتی ہی ہے اور جس طرح سے جاسوسی کا پورا معاملہ نکل کر سامنے ہے ظاہر سی بات ہے اس ڈیٹا کو صرف اسی لئے کلک کیا جا رہا تھا کہ اس ڈیٹا کے مادیوں سے دوسرے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا جا سکے آپ کا ازبار میں کیا کہنا ہے کامنٹ کلکے ضرور بتائیے گا میرے سیڈیو فیلالت نائی جائے ہیں